بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ابو سعید نے اپنی جمعیت کی تیاری میں بڑی محنت کی آخری حصول جمعیت کے بعد ایش شخص ہجری 286 میں خود ہی مہدی ہونے کا دعویدار بن کر اٹھ کڑا ہوا پہلے قرب جوار کے دیہات اور قصبات کو تاراز کیا پھر تسخیر بسرہ کی عظم سے روانہ ہوا خلیفہ معتزد بلہ کے لشکر سے آمنہ سامنا ہوا اور اس ابو سعید کی خوش قسمتی کے اس کو فتح حاصل ہوئی ابو سعید کے لشکر نے شاہی لشکر کو چاروں طرف سے گھر لیا سینکڑوں من لکڑی جمع کر کے آگ لگائے گئی اور خلیفہ معتزد بلہ کے ہزاروں لشکریوں کو اس نے آگ میں جھونک دیا تھا تاریخ ابن خلدون کے مطابق یہ ابو سعید حشر و نشر معاد اور حساب کو نہیں مانتا تھا یہ شخص انتہا درجے کا صفاق تھا اس نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کروا دیا تھا مسجد منحدم کی اور عظمین حج کے کئی قافلوں کو لوٹا حجری 301 میں یہ شخص اپنے ایک خادم سالوی کے ہاتھوں بدترین موت مرا ابو سعید نے اپنے بیٹے سعید کو اپنا جاننشین مقرر کیا لیکن اس کا چوٹا بیٹا ابو طاہر اپنے بڑے بائی کو مغلوب کر کے خود جاننشین بن بیٹھا اب اپنے باپ ابو سعید کے قتل کے بعد اور بڑے بائی سعید کو مغلوب کر کے حجری 301 میں ابو طاہر باپ کا جاننشین ہوا باپ کی طرف سے اسے حجر، احصہ، طائف اور بہرین کے علاقوں میں اپنی حکومت ملی یہ ابو طاہر اتنا بد مزاج، اتنا متقبر، اتنا گمن کرنے والا تھا کہ اپنے آپ کو اس نے خدا کا اوتار ہونے کا مدعی سمجھا وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے نعوذ باللہ یہ شخص اسلام اور اہل ایمان کیلئے منگولوں سے بھی بڑھ کر اسلام کے در پہ آزاروں آلام رہا انہی دنوں خلافت بغداد کافی کمزور تھی اس لئے ابو طاہر کو مسلمانوں کی خلاف اقدامات کرنے کے بہتری کے مواقع ملے حجری 311 میں اس نے بسرا پر حملہ کیا وہاں کافی تباہی مچائی حجری 312 میں حاجیوں کے ایک قافلے کو بھی لوٹا حجری 314 میں کوفہ پر لٹھ کر کشی کی اور کوفہ کو فتح کر لیا حجری 311 میں انیار فتح کرنے کے بعد راجبہ شہر پر قبضہ کر لیا ان تمام موارکوں میں اس نے کثیر تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو قید کر لیا بعد میں انہی بھی قتل کر دیا ابو طاہر نے شہر حجر کو در الحکومت بنانے کے بعد وہاں ایک نہایت علی شان عمارت تعمیر کروائی اور اس عمارت کو اس نے در الحجرہ کے نام سے موسم کیا اسی ابو طاہر پر یہ خبت سوار ہوا کہ لوگ خانہ کعبہ کے حج تواف کو چھوڑ کر در الحجرہ کا حج کریں اس نے اس مقصد کیلئے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے در الحجرہ پر نصب کرنے کی ترقیب سوچی چنانچہ حجری 319 میں حج کے موقع پر یہ مکہ مکرمہ پہنچا یوم تروبہ کو ابو طاہر گوڑے پر سوار ہو کر تیغ برحان علیہ اپنی لشکر کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوا بقول موارکین اس نامرد اور بدترین اور غلیس شخص نے مسجد حرام میں بیٹھ کر شراب پی لی تواف میں مصرف حاجیوں کو قتل کیا اور ان کا مالو اسباب لوٹ لیا مکہ شہر میں بھی ان کرامتیوں یعنی باطنیوں نے کافی قتل و غارت کی حرم شریف میں ایک ہزار سات سو محرم شہید ہوئے چائے زمزم اور مکہ شہر کے کئی دوسرے کوئیں انسانوں کی لاشوں سے پٹ گئے اس کے بعد ابو طاہر نے کعبہ کا دروازہ اکڑوا دیا اور زور زور سے نعرے لگوانے لگے میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے انہیں موت کے گاٹ اتارا چودہ زلحج کے دن ابو طاہر حجرِ اسوت کو اتار کر در الحجرہ کی طرف روانہ ہوا حجرِ اسوت کو در الحجرہ کی امارت کے غربی جانب آویزہ کر دیا حجرِ اسوت تقریباً بائیس سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا اور تقریباً دس سال تک خانہ کعبہ کا حج اس کے قتل غارتگری اور اس کے ترکتاز اور اس کی یلغار کی وجہ سے امن نہ ہونے کے باعث موقوف رہا حجرِ تین سو ستائیس میں ابو طاہر کی اجازت سے اور ہر حاجی سے پانچ دینار میسول کی وصولی کی شرط پر دوبارہ حج شروع ہوا آخر حجری تین سو انتالیس کو حجرِ اسوت دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا کیونکہ ابو طاہر لوگوں کو در الحجرہ کے حج کیلئے حجرِ اسوت کی وجہ سے متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا اس کے بعد یہی ابو طاہر چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر انتہائی زلط اور گنونی شیطانی موت مرا اس کے زمانے میں بد امنی بہت تھی کئی لوگ مہدی موعود کے دعوے کر کے لوگوں کو گمرا کرنے لگے تھے ان مدعی حضرات میں ایک شخص ذکرویہ بن ماہر بھی تھا اور اس کا تعلق بھی باطنیہ سے تھا ذکرویہ کو ذکرویہ مرمتی بھی لکھتے ہیں یہ خلیفہ موتزد کے عہد میں خلافت بغداد کے خلاف اٹھ کڑا ہوا اور کئی جنگیں لڑیں وہ اپنے آپ کو حامل وحی اور حضرت مہدی کے ایلچی ہونے کا مدعی کہتا تھا خلیفہ مکتفی کے عہد میں بھی اپنے انتشار کے کام کو جاری رکھا چنانچہ مسلمان ان سے بڑے نالان ہوئے اس بنا پر مسلمانوں نے ایک لشکر تیار کیا اس کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے کے دوران ذکرویہ سخت زخمی ہوا انہی زخموں کی تاب نہ لاکر واصل جہنم ہوا اس طرح بہرین کے علاقے میں ان لوگوں کا جب زور ٹوٹا اور مسلمانوں کے پیدر پہ حملوں سے ان کی تعداد کو کم کر کے ان کی عزقری طاقت اور قوت کو بھی کچل دیا گیا تب ان لوگوں نے ایراک کا رخ کیا ایراک اور شام کی سرزمینوں میں انہوں نے پر پرزے نکالنے شروع کیے اور مصر کی باطنی حکومت بھی اس سلسلے میں ان کی مدد کر رہی تھی جب ایراک اور شام کے مسلمان بھی ان کے خلاف حرکت میں آگئے تو انہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ملی تو انہوں نے خفیہ طور پر اپنی انجومنیں قائم کی اور بظاہر مسلمانوں میں ملتے جلتے رہے ساتھ ہی اپنی تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تاکہ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے رہیں چونکہ مصر کی باطنی حکومت ان کی پرشت پناہ تھی ان کی خوب مدد کر رہی تھی لہٰذا یہ کسی نہ کسی طریقے سے شام ایراک میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے موریخین لکھتے ہیں کہ مصر کی حکومت ان باطنیوں کو جن کے دائی خفیہ طور پر کام کر رہے تھے ہر قسم کی مدد پہنچاتی تھی اور اسلامی سلطنت کی بربادی کے لئے مصر کی باطنی حکومت نے اسلامی ممالک میں باطنیوں کے دائیوں اور رفیقوں کا ایک جال غیر محسوس طریقے سے پہلا دیا تھا شام اور ایراک و ایران کے علاقوں کو ایک طرح سے انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا تھا شام میں مصر کی باطنی حکومت کا نمائندہ حسن بن سباہ تھا اور ایراک میں ان کا بڑا نمائندہ اور دائی آزم احمد بن عطاش تھا چونکہ ایراک سلطان برک یاروک کی سلطنت میں واقعہ تھا اور احمد بن عطاش نے بہت سے علاقوں میں مسلمانوں کی خلاف قتل و غرب گری کا بازار گرم کیا تھا لہٰذا سلطان برک یاروک نے اسی احمد بن عطاش کی خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور احمد بن عطاش پر ضرب لگانے کیلئے سلطان برک یاروک نے اپنے بڑے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سلطان کے خیمے میں بڑے سالاروں میں سے کربوغہ، کماز، کمشتگین، سرقاب بن بدر سرقاب بن کے خیسرو باری باری داخل ہوئے اور سلطان کے خیمے میں بیٹھتے چلے گئے تھے یہاں تک کہ سلطان اب عیاز بن صحفدین اور چکرمش کا انتظار کرنے لگا تھا جب کافی دیر تک وہ دونوں نہ آئے تو سلطان کو کچھ جستجو اور حیرت ہوئی اور کربوغہ کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان نے پوچھ لیا کربوغہ، یہ عیاز اور چکرمش کہاں رہ گئے ہیں اس پر کربوغہ غور سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم، وہ ہیں تو پڑاؤ کے اندر ہی لیکن سمجھ نہیں آتی آنے میں انہوں نے اس قدر تاخیر سے کام کیوں لیا ہے سلطان اس طواب پر خاموش رہا پھر انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ توڑی دیر بعد عیاز بن صحفدین اور چکرمش دونوں سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے جب وہ آگے بھڑھ کر اپنی خالی نشستوں پر بیٹھ گئے تب سلطان نے عیاز بن صحفدین کی طرف دیکھا اور دیمے سے لہجے میں پوچھ لیا عیاز میرے بھائی کیا ہوا تم اور چکرمش اتنی دیر بعد کیوں آئے ہو عیاز نے اس موقع پر بڑی سنجیدگی میں سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا سلطان محترم ایک کام میں نے آج آپ کی اجازت کے بغیر کیا ہے اور اس کام میں چکرمش بھی میرے ساتھ تھا اس بنا پر ہم دونوں کو آنے میں تاخیر ہوئی اور مجھے امید ہے کہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے اس پر آپ خفی اور ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے سلطان نے اس موقع پر غور سے عیاز کی طرف دیکھا جبکہ باقی سالار بھی عیاز بن صحفدین کی طرف دیکھنے لگے تھے یہاں تک کہ سلطان نے پوچھ لیا کیسا قدم اٹھایا ہے تم نے اس پر عیاز بولا اور کہنے لگا سلطان محترم ہماری مخبر جو باطنیوں کے لئے مقرر کیے گئے تھے کہ ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں وہ توڑی دیر پہلے آئے اور انہوں نے انکشاف کیا کہ حسن بن سبا اور ابن عطاش دونوں کو یہ اعتلاح ہو چکی ہے کہ سلطان ان پر ضرب لگانا چاہتے ہیں لہٰذا ابن عطاش نے اپنی قلعہ شہدار میں اپنی استحکامات کو مزید مستحکم اور مضبوط اور استوار کر لیا ہے وہ محسور رہ کر ہمارا مقابلہ کرے گا جبکہ ایک خاصہ بڑا لشکر جو دائیوں آملوں اور فیدائیوں پر مشتمل ہے وہ حسن بن سباہ نے تیار کیا ہے اور انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ جس وقت ہم قلعہ شہدار پر حملہ آور ہوں گے اور ابن عطاش کو اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش کریں گے تو باہر سے حسن بن سباہ کا لشکر ہم پر ضرب لگائے گا پہلے تو وہ ہم پر شب کون مارنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس شب کون کے نتیجے میں ہماری طاقت اور قوت میں کمی آ جائے اور پھر وہ باہر رہ کر وقفے وقفے سے ہم سے ٹکراتا رہے گا حسن بن سباہ ایسا اس لئے کرنا چاہتا ہے کہ قلعہ سے باہر ہی ہمیں مصروف رکھا جائے محاصرے کو طول دیا جائے یہاں تک کہ ہم تنگ آ کر قلعہ شہدار کا محاصرہ ختم کر دیں اور ابن عطاش محفوظ رہ جائے سلطان محترم ان ساری خبروں سے یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے لشکر کے اندر بھی حسن بن سباہ اور ابن عطاش کے کچھ لوگ موجود ہیں جو ہماری ساری خبریں ان تک پہنچاتے ہیں چنانچہ یہ خبریں ملنے کے بعد میں اپنے کچھ دستوں کو حرکت میں لیا ہوں اپنے پڑاؤ کے ارد گرد میں نے اپنے مسلح جوانوں کو پہلا دیا ہے تاکہ کوئی بھی پڑاؤ سے باگنے نہ پائے ساتھی کچھ دستیں میں نے اسپیہان شہر کے نواح میں بھی پہلا دیے ہیں ہر دروازے پر بھی کچھ مسلح جوان کڑے کر دیے گئے ہیں ہو سکتا ہے اسپیہان کے اندر بھی ان کے آدمی ہوں اور اگر وہ باگنے کی کوشش کریں تو ان پر بروقت ضرب لگائی جا سکے اس مجلس کے بعد شہر اور پڑاؤ کے اندر مشہور کر دیا جائے گا کہ اسپیہان شہر کے علاوہ سلطان کے لشکر میں بھی ابن عطاش اور حسن بن سباہ کے کچھ لوگ ہیں جن کی نشان دہی سلطان کے مخوروں نے کر دی ہے لہٰذا اب ان پر گریفت کی جائے گی اس مجلس کے بعد جب یہ خبریں پڑاؤ اور شہر کے اندر پہلائی جائیں گی تو میرا اندازہ ہے ہمارے لشکر اور اسپیہان شہر کے اندر ابن عطاش اور حسن بن سباہ کے جس قدر آدمی ہیں وہ باگنے کی کوشش کریں گے اور جو جو باگے گا اسے گریفتار کر لیا جائے گا اور مکمل تفتیش کے بعد جو بھی گناہگار ہوا اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد عیاز بن سیفدین خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سلطان بر کیا روک کہنے لگا تم دونوں نے یقیناً ایسا کام کیا ہے جس میں میری خوشی میری تمانیت ہے سنو تم نے جو قدم اٹھایا ہے اس میں ناراض ہونے والی نہیں بلکہ تم دونوں کو شاباش بلکہ انام دینے والی بات ہے اب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جس کیلئے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس کے بعد جو منصوبہ بندی تم نے اور چکر مشنے کی ہے اس پر عمل کیا جائے گا اس فیہان شہر کے علاوہ اپنے پڑاؤ میں بھی یہ مشہور کر دیا جائے گا کہ ہمارے مخبروں نے یہ نشان دہی کر دی ہے کہ ہمارے لشکر اور شہر کے اندر کون کون سے ابن عطاش اور حسن بن صبح کے آدمی ہیں چنانچہ یہ خبریں پھیلنے کے بعد جب کسی نے بھی شہر اور پڑاؤ سے باغنے کی کوشش کی پکڑا جائے گا اور اپنے انجام کو ضرور پھون جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد سلطان بر کیا روک رکا پر کہنے لگا آیاز تمہارے اس انکشاف پر میں اپنی اس تجویز اور منصوبہ بندی میں کچھ تبدیلی کروں گا جو اس سے پہلے میں نے تیہ کی ہے پہلے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کماج اور سرخاب بن بدر کو اس فیہان شہر کے گرد و نواح میں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ رکھا جائے گا تاکہ جب ہم حسن بن سبا اور ابن عطاش کے لوگوں کے خلاف حرکت میں آئیں تو کوئی ہماری غیر حاضری سے فیدہ اٹھا کر اس فیہان شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے جبکہ میں تم کربوغا چکرمش اور سرخاب بن کے خیسرو لشکر کو لے کر نکلیں گے اور ابن عطاش کے قیلہ شہدر کا محاصرہ کر کے اسے ہر صورت میں اپنے سامنے زیر کریں گے اس کے سارے لشکریوں، سارے فیدائیوں، سارے ہم نباؤں کا خاتمہ کر دیا جائے گا ابن عطاش کو بھی اس کے کیے کی سزا دی جائے گی اور قیلہ شہدر پر قبضہ کر لیا جائے گا لیکن اب جبکہ ہمارے مخبر یہ خبریں لے کر آئے ہیں کہ جب ہم قیلہ شہدر کا محاصرہ کریں گے تو باہر سے حسن بن سباہ کا لشکر ہم پر شرب خون مارے گا اور ہم سے ٹکراتا رہے گا تاکہ ہم قیلہ شہدر کا محاصرہ اٹھا لینے پر مذیبور ہو جائیں اس بنا پر اب میں اس کام میں ایک تبدیلی چاہتا ہوں جس قدر لشکر ہمارے پاس ہے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک حصہ کمشتگین اور سرخابین کے خیسروں کی کمانداری میں رہے گا دوسرے سالاروں میں من کبرد بھی ان کے ساتھ ہوگا لشکر کا جو حصہ ان کی کمانداری میں دیا جائے گا اس کے ساتھ یہ اسفہان شہر کی حفاظت کریں گے باقی دو حصوں کو لے کر ہم قیلہ شہدر کا روح کریں گے اس کے بعد کیونکہ لشکر کے دو حصے ہوں گے لہٰذا ایک حصہ آیاز میرے بھائی تمہاری کمانداری میں ہوگا اور تمہارے ساتھ چکرمش ہوگا اس لئے کہ چکرمش تمہارے ساتھ کافی کام کر چکا ہے اور تمہارے حملہ آور ہونے اور جنگی منصوبہ بندی کو یہ خوب سمجھتا ہے دوسرے حصے میں میں ہوں گا کماج اور کربوغہ ہوں گے یہ دونوں حصے پہلے قیلہ شہدر پر حملہ آور ہوں گے ساتھ ہی اپنے مخبروں کو اطراف میں پہلا دیا جائے گا جب بھی ہمارے مخبر یہ اعتلاع دیں گے کہ حسن بن سبح کا کوئی لشکر ہم پر ضرب لگانے کیلئے آ رہا ہے تو آیاز تم اور چکرمش دونوں ایک حصے کے ساتھ علیدہ ہو جایا کرو گے اور حسن بن سبح کے لشکر کو روکنے کے علاوہ ان پر ایسی ضرب لگاؤ گے ان کے لشکر کی تعداد بھی کم کرو گے ان کی طاقت اور قوت میں زعف پیدا کریں گے اور لگاتار انہیں مار دھاڑ کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں واپس بھاگنے پر مجبور کر دیں گے اور خدا اند قدوس نے چاہا تو جب یہ معاملہ ہوا تو حسن بن سبح کے کیا فدائی کیا دائی سب واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے جس روز ایسا ہوا ہم سب مل کر قلعہ شہدر پر ایسا زور ڈالیں گے کہ قلعہ کو اپنے سامنے فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور قلعہ میں جس قدر ابن عطاش کے ساتھی ہوں گے ان میں سے نہ کسی کو بھاگنے کا موقع دیا جائے گا نہ کسی کو زندہ رکھا جائے گا سلطان برکیارو کی اس تجویز سے سارے سالاروں نے اتفاق کیا تھا اس کے بعد سلطان اٹھ کھڑا ہوا اور کہن لگا میرے خیال میں اب سب میرے ساتھ آؤ تاکہ لشکر کی تقسیم کا کام شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ہی سب اپنی جگہوں سے اٹھ کر سلطان کے ساتھ ہو لیے تھے لشکر کی تقسیم کا کام جب مکمل ہو گیا تب اسپیہان شہر اور سلطان برکیارو کے لشکر میں یہ افائیں گردش کرنے لگی تھی کہ سلطان برکیارو کے کچھ سالار اور لشکریوں کے دستے اسپیہان شہر اور پڑاؤ کے اندر حرکت میں آ چکے ہیں اس لئے کہ سلطان برکیارو کو اس کے انتہائی قابل اعتماد مخبروں اور خرکاروں نے یہ اعتلاع کر دی ہے کہ اسپیہان شہر اور پڑاؤ میں ابن اتاش اور حسن بن سبح کے لوگ شامل ہیں اور سلطان کو ان کی ناموں کی فیرستیں بھی جاری کر دی گئی ہیں لہٰذا انہیں گریفتار کر کے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی شہر اور پڑاؤ کے اندر جب یہ خبریں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگیں تب جس جس نے بھی شہر اور پڑاؤ سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی شہر کے باہر اور پڑاؤ کے اطراف میں جو پہلے سے مسلح جوان کڑے کر دیے گئے تھے انہوں نے ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا اس طرح اسپیہان شہر اور سلطان برکیارو کے پڑاؤ کے اندر جس قدر یہ ظالم جابر اور غیر ذمہ دار لوگ تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اس کے بعد سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ قلعہ شہدر کا رخ کیا تھا تاہم اسپیہان شہر کی حفاظت کے لیے لشکر کا ایک حصہ شہر کے اندر رکھا گیا تھا اور اس خیصے کی کمانداری سلطان نے سرخاب بن کے خیص روح کے حوالے کی تھی قلعہ شہدر کا حاکم ابن اتاش جو باطنیوں کا بڑا نمائندہ اور ایک طرح سے علاقوں میں دائی کبیر تھا وہ اس ذائم میں پڑ گیا تھا کہ سلطان برکیاروک اور اس کے لشکر کی حیصیت ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں ایسا وہ اس بنا پر بھی کر رہا تھا کہ اس کے پاس اپنا بہت بڑا لشکر تھا جس کی بڑی خوب تربیت کی گئی تھی اس کے علاوہ حسن بن سبح کی طرف سے بھی ایک خاصا بڑا لشکر قلعہ شہدر کے نواح میں آ کر کہیں گات لگا چکا تھا اور اس کی اطلاع حسن بن سبح کے نمائندوں نے ابن اتاش کو کر دی تھی اس بنا پر ابن اتاش نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے باہر نکل کر سلطان برکیاروک کے لشکر کا مقابلہ کرے گا اور حسن بن سبح کا وہ سالار جو لشکر لے کر آیا تھا اس کی طرف پیغام بھیجوا دیا کہ جس وقت سلطان اس سے ٹکرائے تو اپنی گات سے نکل کر سلطان کے لشکر کی پشت پر ایسے زوردار حملے شروع کرے کہ ہمارے سامنے سے سلطان کو باگنے کی سیوہ کوئی راستہ نہ ملے سلطان کو بھی مخبروں نے بتا دیا تھا کہ حسن بن سبح کا ایک لشکر قلعہ شہدر کے نواح میں آ کر گات لگا چکا ہے اور یہ تک انکشاف کر دیا تھا کہ حسن بن سبح کا لشکر کس سمت سے نمودار ہو کر سلطان کے لشکر کے پوشت یا پہلو پر حملہ آور ہو گا اس بنا پر یہ ساری خبریں جاننے کے بعد سلطان برکیاروک اپنی جگہ پر بڑا مطمئن اور آسودہ تھا سلطان آگے بڑا جب وہ قلعہ شہدر کے قریب گیا تو رک گیا اس لئے کہ ان کے سامنے باطنیوں کا دائی کبیر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اپنی لشکر کی صفحیں استوار کر چکا تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان اور اس کے سالاروں نے بھی اپنی صفحیں ابن عطاش کے سامنے آ کر بلکل درست کر لی تھی شاید ابن عطاش نے اپنا ارادہ بدل کر اب شہر سے باہر نکل کر سلطان سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا تھا وہاں پہنچ کر سلطان نے اپنی لشکر میں کچھ تبدیلیاں کی لشکر کا ایک حصہ پہلے ہی آیاز بن سیفدین کیلئے مختص کیا گیا تھا اور چکر مشکو اس کے ساتھ رکھا گیا تھا اور ان کی ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ پہلے تو وہ سلطان کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے اور جب حسن بن صباح کا لشکر اپنی گاہ سے نکل کر قریب آئے گا تو وہ علیدہ ہو کر حسن بن صباح کی لشکر سے ٹکرا جائیں گے باقی لشکر بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا ایک حصہ سلطان نے اپنی کمانداری میں رکھا اور کمش تگین کو اپنے نائب کی حیثیت سے شامل کیا تیسرے حصے کی کمانداری امیر کربوغا کو دی گئی تھی جبکہ کماز کو جو بڑے شالاروں میں سے تھا جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا اسے کربوغا کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے رکھا گیا تھا ابن اتاش کو بڑا حوصلہ اور ضائم تھا کہ حصن بن سباہ کا لشکر چونکہ اس کی مدد کیلئے پہنچا ہوا ہے اور وہ گات لگا چکا ہے اور بروقت سلطان برکیرو کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اس کی کامیابی اور سلطان برکیرو کے محاصرے کو اٹھا لینے کو یقینی بنائے گا اس بنا پر وہ بڑے تکبر اور گمن میں حرکت میں آیا اور سلطان کے لشکر پر حملہ آور خونے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے اسی ذائم میں اپنی لشکر کو وہ حرکت میں لائیا اور پھر وہ سلطان کے لشکر پر ٹھوٹ پڑا تھا سلطان کا لشکر کیونکہ تین حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا وست میں سلطان خود تھا چنانچہ پہلے سلطان حرکت میں آیا اور وہ بھی ان پر حملہ آور ہو گیا تھا سلطان برکیرو کے ساتھی ساتھ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کربوغا بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی ابن عطاش کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا اس کے بعد تیسرا حصہ حرکت میں آیا جس کی کامانداری آیاز بن سیفدین کر رہا تھا آیا سلطان ہی کی انداز میں ابن عطاش کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی ایک طرف سے ایک تم حسن بن سبح کا لشکر نامودار ہوا تاکہ سلطان کے لشکر کی پوشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اپنی لیے کامیابی کے دھر کھولے اسی لمحہ آیاز بن سیفدین اور چکرمش اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان کے لشکر سے علیدہ ہو کر پیچھے پلٹے آگے بڑھ کر آیاز بن سیفدین نے اپنی لشکر کے ساتھ حسن بن سبح کے لشکر کو روکا اور ان پر حملہ آور ہو گیا تھا حسن بن سبح کا وہ لشکر زیادہ دیر تک آیاز بن سیفدین کے سامنے ٹہر نہ سکا اس لئے کے پہلے ہی تیز حملے میں آیاز بن سیفدین نے حسن بن سبح کے لشکر کی اگلی صفحوں کو روند اور پیس کر رکھ دیا تھا اس کے بعد جب وہ حسن بن سبح کے لشکر کے اس وسطی حصے تک پہنچ گیا اور چاروں طرف سے اس نے اس کے فدائیوں اور دائیوں کا قتلیاں شروع کیا تب بچے کچھے حسن بن سبح کے لشکری جدر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگے لیکن اب بچ کر بھاگنا بھی مشکل تھا اس لئے کہ آیاز بن سیفدین کربوغا دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی کہرمانیت اور خونخواری سے ان کے تاکب میں لگے تھے ان کا اس طرح پیچھا کر رہے تھے جیسے انسانوں کا سایہ ان کے ساتھ ساتھ باگتا ہے اپنی جس قات سے نکل کر حسن بن سبح کا وہ لشکر قلعہ شہدر کی طرف سلطان بر کے رکھ پر ضرب لگانے کیلئے آیا تھا حسن بن سبح کے وہ لشکری اپنی اسی گات کی طرف باگے تھے اس لئے کہ چند دن پہلے وہاں ان کا پڑاؤ تھا وہاں ان کے خیمے تھے وہاں ان کے کھانے پینے کی اشیاں کہ ڈھیر اور ضروریات کا دوسرا سامان تھا اب حسن بن سبح کی لوگوں کیلئے یہ مسئبت اٹھ کڑی ہوئی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ کیونکہ انہیں شکست اٹھانا پڑی ہے لہٰذا جس جگہ انہوں نے گاتل لگا رکھی تھی وہ ادھر ہی جائیں گے اور جو کچھ ان پر بیٹی ہے اس کی اطلاع حسن بن سبح کو وہ دیں گے اور قلعہ شہدر کی حفاظت کیلئے اسے مزید لشکری طلب کریں گے لیکن مسئبت یہ بن رہی تھی کہ آیاز بن سیفدین اور کربوغا دونوں ان کا تاقب بھی ترک نہیں کر رہے تھے